پہاڑ میں نے پہلی دفع دیکھا ہے یہ دیکھیں جی کمال کا پہاڑ ہے بنا ہوا ہی سامنے ایک درخت بھی ہے تو شاید کافی تنگ راستہ ہے اسلام علیکم ناظرین ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا نظر علی حاضر ہے آج ہم ایک ایسی جگہ کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جو کی بلکل ایک گمنام جگہ ہے گلگت بلدستان کے مقام میں سکردو میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں شگری کالان جسے کہا جاتا ہے اور اس گاؤں میں ہم آج آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا گار انوخا گار جس کا خوپیہ راستہ نکلتا ہے کشمیر کی طرف پرانے وقتوں میں یہاں کے جو لوگ اسی گار کا استعمال کر کے اسی گار کے راستے سے کشمیر پہنچتے تھے اور اسطور سے بھی یہاں سے اسطور اسطور کے بعد پھر وہ کشمیر کشمیر تک ایک خوپیہ راستہ ہے تو وہ ہم آج آپ کو دکھائیں گے ایک کے بلکل پہاڑ کی اوپر چوٹی میں بنائی گئی ہے یہ گار تو اس وقت ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف تو کافی چڑھائی ہے اور آس پاس کافی خوبصورت نظارے بھی ہیں اور گلیشر کا فریش پانی آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اوپر جا کے آپ کو دکھائیں گے خوبصورت نظارے اور نظاروں کے ساتھ یہ انوخہ گار ہم آج آپ لوگوں کو انوخہ گار کی وزٹ کرائیں گے تو بلکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں ابھی ہم نے اس پہاڑی پہ چڑھائیں اوپر تو یہاں کہیں پہ وہ گار واقع ہے تو ابھی کوئی پانچ سے پندرہ بیس منٹ شاہد لگیں گے اوپر چڑھائیں گے تو اللہ کا نام لے کے ہم چڑھائی کی طرف ہم چڑھ رہے ہیں تو یہ بلکل راستہ بنا ہوا ہے پرانا راستہ ہے قدیمی راستہ ہے اوپر جانے کا اور کافی چڑھائی بھی ہے تو چلیں جی ہم اوپر کی طرف رواں دواں ہیں بلکل سٹیک چڑھائی ہے چلنے میں کافی دشواری ہوتی ہے یہ بلکل راستہ بنا اوپر کی طرف بلکل پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں سوکی پہاڑ ہے اور یہاں پر سلپ ہونے کا بھی زیادہ چانسس ہوتے ہیں کافی سخت چڑھائی اور میرا خیال میں پہاڑی جو علاقے کے جو لوک ہیں انہیں چاہیے کہ ایک ویگ میں ایک ہفتے میں کم از کم مطلب ٹریکنگ لازمی کرنا چاہیے ابھی کافی تخم محسوس ہو رہی ہے میں یہ یہاں سے بسرد نظارہ اس گاؤں کا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ پھوڑا میں آگے جاتا ہوں اس پہاڑ کے ٹاپ پر یہاں سے آپ کو اس گاؤں کا خوبصورت نظارہ دیکھاتا ہوں جی وہ سبحان اللہ کافی خطرناک جگہ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ پورا گاؤں شگری کلان اس گاؤں کا نام ہے بلکل پہاڑ کے دامن میں ہی یہ آبادی آباد ہے تو چلیں جی اپنے مقصد کی طرف اپس جاتے ہیں ابھی ہم نے کافی اوپر جانا ہے یہ راستہ ہے میرے خیال میں یہاں سے اوپر کی طرف یہ اندر یہاں جا کے میرے خیال میں یہاں پہ ہمیں وہ گار شاید وہاں پر ہمیں ملے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں ناظرین کوئی تیس منٹ ہم چلے ہیں نیچے سے تیس منٹ بعد شاید یہاں پر ہمیں کچھ احسار نظر آ رہے ہیں راستہ وغیرہ بھی بنا ہوا ہے پرانا راستہ تو شاید یہاں پر ہی واقع ہوگی بڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی قدیمی راستہ بنا ہوا سامنے درخت بھی ہے تو شاید ان چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اور یہ کچھ کھیت نما کچھ بنے ہوئے پرانے دور کے تو ان چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی میں یہاں سے کوئی پرانا راستہ ہوگا خود یہ جو کشمیر نکلتا ہے تو ہم اوپر نکل چکے ہیں اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ مائی گاڈ بلکل ہالن کی سکردو کا رہائشی ہے اس کے باوجود اس قسم کا پہاڑ میں نے پہلی دفع دیکھا ہے یہ دیکھیں جی کمال کا پہاڑ ہے اور اس کا پتھر بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل تراشہ ہوا ایک پتھر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی واہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اللہ کی شام سبحان اللہ یہاں پندرزہ لگا سکتے ہیں جی کتنی ہائٹ پر ہم نکلے ہوئے ہیں تو مزید تھوڑا آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اصل ہماری جو تلاش ہے گار کی تلاش کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم نیچے سے آبادی کراس کرکا ہے کوئی بندہ نہیں ملا ہم اس سے پوچھ سکیں کی راستے کے بارے میں لیکن تھوڑا آگے جائیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آ جائے گا کافی تنگ راستہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو سلیپ ہونے کا بھی خطرہ ہے سلیپ ہوتے ہیں تو بغیر بریک کے نیچے پہنچ جائیں گے تو یہاں پر مجھے تھوڑے احتیاط سے جانا پڑے گا یہ دیکھیں جی تو ناظرین اس وقت ہم بلکل ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں ماؤنٹین کے سامنے ٹاپ ہے لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی گائیڈ نہیں ملا اور یہ گار کا ہمیں راستہ پتہ نہیں چلا تو شاید اب کافی پہاڑے موجود ہیں ہو سا کہ اس طرف ہوگا تو یہ تو کافی دور پڑتی ہیں لیکن کوشش کی ہم نے کافی اوپر تکم چڑھ کے آئے تھے لیکن یہاں پر ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے گار کے لیکن یہاں پر ایک گار موجود ہے اب راستے کا ہمیں گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں تھا راستے کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹاپ آپ ڈا ماؤنٹین پر ہم موجود ہیں یہ پورا ویو دیکھ سکتے ہیں نیچے اور اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤنٹین کافی خوبصورت نظارے یہاں سے ہم لاسٹ آخری یہ چڑھائی چڑھیں گے یہاں سے اوپر تک جائیں گے اگر وہاں پہ گار موجود ہے تو ٹھیک ہے جی تو وہ انوخہ گار ہم آپ کو دکھائیں گے اور درائیس پھر ہمیں یہاں سے نیچے لوٹنا پڑے گا ماؤنٹین درستو ختم ہم واپس نیچے آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بیک سائیڈ میں کافی اوپر تک ہم چاڑے تھے بلکل تاپ پہ ہم چاڑے تھے حالت بھی کافی ٹائٹ ہو گئی لیکن بدقسمتی سے راستے کا ہمیں معلوم نہیں ہوا جس کے وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دنیا سے ایک الگ تھلگ ماؤنٹین کے تاپ پر ہم موجود ہیں اور پہاڑ کے تاپ میں کچھ مناظر ایسے نظر آتے ہیں یہ بلکل ایک سامن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ٹیلا ہے ٹیلا کے اوپر پہاڑ کے اوپر یہ بلکل بڑے بڑے میدان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور راستہ بھی بنا ہوا ہے کافی میدان اور اس آگے بھی مزید پہاڑوں کے رینجز سے ابھی جس وقت ہم موجود ہیں یہ کراکرم رینج ہے یہ پوری پٹی یہاں سے جو آتی ہے پوری پٹی اور جس کو پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کراکرم رینج ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ شکری کلاں ویلی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آگے پھر وہ دوسرے بلدستان کے زلے وغیر آپ یہاں سے پورا نظرہ کر سکتے ہیں تو ہائٹ کی میں بات کروں تو تقریبا ہم موجود ہیں سطح سمندر سے سولہ ہزار تیس یا چالیس فٹ بلندی پر ہم واقع ہیں تو یہاں پر دیکھا جائے نیچے کی نسبت یہاں پر موسم کافی گرم ہے کیونکہ یہاں پر جو پتھر وغیر ہے پتھروں میں ہیڈ لگنے کے بعد پھر میرا خیال میں یہ پورا جو یہاں کا ماحول اس کو گرم رکھتی ہے تو یہاں پر اوپر ٹیلے پر ہم چڑھتے ہیں یہاں سے ایک آپ کو نظرہ دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے یہاں پر آکے گائٹ لے کے آئیں گے اور ہم دکھائیں گے آپ لوگوں کو یہاں سے پھر خوبصورت نظرے اور گر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکس ٹائم آپ کو ہم دیکھا سکیں